السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شیف حفظہ یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو بتاؤں گی چرسی چائے کیسے بنتی ہے کونسی چیز کب اور کیسے اور کتنی مقدار میں ایڈ کرنی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اور کوئی سٹیپ مس نہ کیجئے گا آج میں آپ کو اچھی اور مزیدار چرسی چائے کی بہت ٹپس دینے والی ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ساؤس پین میں ایک لیٹر فوٹ پیٹ ملک ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہاف کپ پانی اب ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک یہ بوائل نہ ہو جائے دودھ میں بوائل آنے سے پہلے کچھ ایڈ نہیں کرنا دودھ بوائل ہو چکا ہے اب یہاں پہ جائے گی پتی ہم بنا رہے ہیں پانچ کپ چائے تو اس کے مطابق ڈالیں گے پانچ چمچ پتی اور اسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جب تک اس کا کلر نہیں نکل جاتا تب تک ہم چائے کو بھینٹے رہیں گے اس سے اس میں جھاگ پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بہت اچھی لپ دیتی ہے اور ٹیس کو بھی بڑھا دیتی ہے پتی کا کلر آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے تینے در چھوٹی ہی لائچی جنہیں میں نے کھول لیا ہے تاکہ ان کا ٹیسٹ اور خوشبو اچھے سے اس میں چلی جائے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے اب ہم اسے ایک سے دو مرتبہ پھینٹ لیں گے اور اس کے پاڈ ہم ایٹ کریں گے چینی جو کہ لیں گے حضب زائی کا ہم چلسی چائے بنا رہے ہیں اس لیے ہم اس میں چھوٹا سا ٹکڑا گھر کا شامل کریں گے اور ساتھ ہی چینی لی ہے میرے 3 ٹیسپون آپ اپنے ٹیسپون اس کے مطابق شامل کر لیں گھر کی وجہ سے چائے مزیدار ہو جاتی ہے اس میں چلس آ جاتی ہے چینی کو اینڈ میں ہی ڈالنا ہے تاکہ چائے لیزدار نہ ہو جائے اگر چینی شروع میں شامل کرتی جائے گی تو چائے لیزدار ہو جائے گی تو مزیدار سی چرسی چائے تیار ہیں اب اسے کپ میں نکال لیں گے میں نے کچھ بادام کرش کی ہے وہ ہم ڈال لیں گے الحمدللہ ہماری باداموں والی چرسی چائے تیار ہے میں نے ایک اور کپ میں چائے لی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا پستہ ڈال رہی ہوں جو میں نے کرش کر لیا تھا الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار چرسی چائے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس ریسپی کو فرینز این فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے آج کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے وہ صحت اور فراغت ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو سپر شیف حفظہ کو اجازت دیجئے جلد ہی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ